آج بیسکلی گورنمنٹ نے ایک ایمینڈمنٹ بیجی تھی ایڈاپٹ کرنے کے لیے تو بیسکلی میر صاحب نے کچھ ٹائم پہلے ایگزیکیٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی اس لحاظ سے کہ لوگوں کے کام جو ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے اگر کہیں میکڈم ہونا چاہیے کہیں کوچا بننا چاہیے کہیں پہ نالی کی کوئی پرابلم ہے کہیں سٹریٹ لائٹ کی کوئی پرابلم ہے تو اس لحے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی کچھ ٹائم پہلے ایگزیکیٹو کمیٹی میٹنگ بدقسمتی سے اس ایگزیکیٹو کمیٹی میٹنگ کا سٹیل آیا گیا نیشنل کانفرنس کے کچھ اب مجھے یہ نہیں پتا ہے وہ نیشنل کانفرنس کے کورپریٹرز ہیں پروکسی ہیں کیا ہے وہ وہ جانے ناجائز ہیں یا جائز ہیں نیشنل کانفرنس کے ساتھ انہوں نے سٹیل آیا نئی جی آپ کو ایڈاپٹ کرنی ہے پہلے ایمینڈمنٹ جو ایمینڈمنٹ آئی ہے تو لیگل اوپینین سوٹ کی گئی تو لیگل اوپینین میں میر صاحب نے بولا ٹھیک ہے اوپوزیشن کو حق ہے بات کرنے کا جبکہ اقتدار میں نیشنل کانفرنس یہاں کورپریشن میں اقتدار نیشنل کانفرنس کے پاس بھی ہے ڈیپٹی میر ان کا ہے تو وہ اقتدار میں ہے تو میر صاحب نے بولا کہ اوپوزیشن کو بھی چانس دینا چاہیے مل جل کے رہنا چاہتے ہیں میر صاحب یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ایڈاپشن کا میں کانسل بلاؤں گا میں کینسل کروں گا ایگزیکیٹو کمیٹی میٹنگ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات رکھیں گے اور ایڈاپشن کریں گے تو کانسل بلائیا گیا پہلا کانسل جب بلائیا گیا اس پہ انہوں نے کوئریز اٹھائی ٹویٹس کیے ہائی کورٹ چلے گئے کہ نئی جناب جو آپ نے اس میں لینگویج لکھی ہے اس میں پوسٹ اون لکھا ہے وہ پوسٹ اون کا ورڈ نہیں ہونا چاہیے تو میر صاحب نے پھر عزت رکھ کے ان کی چلو ہم کولیگز ہیں کورپریشن کے لوگوں کی بکا کے لیے ہم اٹھے ہیں لوگوں کا کام کرنے نکلے ہیں تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے اور ایک ہفتہ میں اس میں دیتا ہوں تو وہ آپ کی ہی ورڈنگ لکھ کے سیشن بلائیا گیا اب لیڈر آف اپوزیشن بشارت صاحب بھی اس میں شانہ بشانہ تھے ایگزیکیٹو کمیٹی ممبر نظیر گلکار صاحب جو میرے ساتھ ایگزیکیٹو کمیٹی میں ہے ہم نے بھی شانہ بشانہ ساتھ دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر ہر کسی کورپریٹر کا کام ہوتا ہے لوگوں کا کام ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا بھی ہوگا اس کے بعد آج ان کے کہنے پر دو دفعہ کینسلیشن کے بعد ان کو آنر دیتے ہوئے میر صاحب نے آج میٹنگ بلائی ایڈاپشن کی اندرہنگامہ کیا بولا گورنر صاحب نے جو ایڈاپشن بیجی ہے گورنر انتظامیہ نے جو ایڈاپشن کے لیے بیجا ہے یہ گلت ہے سراسر گلت ہے توہین کی ہے گورنر اور گورنر انتظامیہ کی انہوں نے وہ یہ جانے اور گورنمنٹ اور گورنر جانے گورنر صاحب جانے ہم نے پوری کوشش کی میر صاحب نے بڑے ہی اتمنان سے سمجھانے کی کوشش کی کمشنر صاحب نے بڑے ہی میں بولوں گا اتمنان سے سارا ریزولوشن پڑا سمجھایا کورپریٹرز کو اور اس کے بعد ایک ہی بات رکھی کہ یہ ایڈاپشن اب آپ نے ہی بولا ہے اور ان کی چھتھی کا حوالہ دیا جو ڈیپٹی میر صاحب یہاں پر بیٹھتے ہیں نیشنل کانفرنس کے جائز یا ناجائز میں پھر انکورٹ کورٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کبھی وہ جائز نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی ناجائز بن جاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ان کا حوالہ دیا بولا آپ نے ہی پہلے ایگزیکیٹو کمیٹنگ کا سٹیل آیا اس کے بعد آپ نے ہی چھتھی لکھی کہ یہ ایڈاپٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ہی لکھا کہ اس کو پوسٹ پون کا ورڈ نہیں ہونا چاہیے اب تین دفعہ میر صاحب نے آنر کرنے کے بعد ان کو اور ایک دفعہ موقع دیا تھا لیکن آج کے کاؤنسل میں یہ سمجھ آ گیا ہمیں ہم کاؤنسلرز کو یہ سمجھ آ گیا نیشنل کانفرنس کے جو بچے ہیں والد محترم جن کے منتری ہیں والد محترم جن کے ایمیلے رہے ہیں ان کے بچے ہمیں کام کرنے نہیں دیں گے لوگوں کو سفر کرانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کام کیوں ہوگا اگر ستر سال لوٹ خسوٹ ہوا ہے تو اس سال بھی لوٹ خسوٹ ہونا چاہیے کام نہیں ہونا چاہیے بازابطہ انہوں نے اوپوز کیا لڑائی جگڑا کیا اس کو بھی برداشت کرتے ہوئے میئر صاحب اور کمیشنر صاحب اور باقی سب نے ہم نے بہت سبوہتز کرتے ہوئے پھر بھی بولا کہ نہیں آپ ایڈاپٹ کر لیجئے ایڈاپشن سے کیا ہوگا آپ کا ایڈاپشن سے کیا ہوگا آپ کا ایڈاپشن کمیٹی ممبر ایلیکشن ہوں گے ایڈاپشن کمیٹی ممبر آپ کے بھی بن سکتے ہیں ان کا بھی ایک بن سکتا ہے ہمارا بھی ایک بن سکتا ہے یا اوپوزیشن کا ایک بن سکتا ہے تو مل جل کے کام کریں گے لیکن نہیں ان کا مدہ مقصد ایک ہی ہے کہ کام نہیں ہونا چاہیے شہر میں کہیں بھی ایک اینٹ نہیں لگنی چاہیے شہر میں پانی کسی گھر کو نہیں ملنا چاہیے شہر میں سٹریٹ لائٹیں نہیں چلنی چاہیے اب نیشنل کانفرنس کا کیا ایجنڈا ہے کیوں شہر کو یہ خراب کرنے پر تلے ہیں کیوں لوگوں کو یہ ٹارچر کرنے پر تلے ہیں کہ ہمارے بزرگ آپ دیکھئے ایس ایم سی میں لمبی داڑی والے سفید لمبی داڑی والے آتے ہیں میرے کو جی ڈرین نہیں ہے میرے پاس جی میکڈم نہیں ہے اب ان کو وہ نہیں دکھ رہا ہے ان کے لوگ سفر کر رہے ہیں ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں اور انہوں نے سبٹ آج کرنے کی کوشش کی میں شکر گزار ہوں میر صاحب کا بھی انہوں نے بڑا پیشنٹلی اس کو موقع دیا لیکن بدقسمتی سے ان کا حال دیکھئے جو ڈیپٹی میر صاحب اور ان کی جو گینگ ہے انہوں نے کیا حال کیا کاؤنسل میں اس کے باوجود بھی ہم چاہتے تھے کہ انہوں نے ہی جس جس راستے پہ چلنے کے لیے بولا میر صاحب اور ہم نے ایک پورا ایک ہوش و حواس کے ساتھ ڈیسجن لیا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم ملجل کے چلیں گے جیسے انہوں نے لیکن ان کا مدہ آج کلیر ہو گیا یا ایکسپوز ہو گئے آج نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ جو بھی پی ڈی پی کے کچھ کانسلر ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو گئے وہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں وہ راحت لوگوں کو نہیں دینا چاہتے ہیں آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہو اس سوسائٹی کو برباد اور خراب کرنے کے لیے آج اپوز کیا گیا ویڈ پروفز آپ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھئے کانسل کی ویڈ پروفز ان کی چٹھیاں آپ کو دی جائے گی جس جس حساب سے انہوں نے بولا ہم نے پوری کوشش کی جبکہ میر صاحب کے پاس پاورز گارمنٹ نے دیئے ہیں دس کرو روپے تک کام وہ ایسے بھی کر سکتے ہیں اور انہوں نے آج کی ڈیٹ تک اپنے لیے ان دس کرو روپے میں ایک روپے بھی خرچہ نہیں کیا ہے انہوں نے بولا نہیں جیسا میں ایک حصے دار اس کورپریشن کا ہوں یہ سب یہ میرا آیال ہے لیکن اس آیال کو بہکانے والے فارمر میئر سلمان علی ساغر صاحب کرنٹ ڈیپٹی میئر پرویز قادری صاحب ان لوگوں نے پورا ایک ایجنڈا تیار کیا ہے چونکہ لوٹ خسوٹ سے ان کے گھر بنے ہیں دیکھیں میں واضح طور کہہ رہا ہوں لوٹ خسوٹ تو انہوں نے کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ کشمیری عام کشمیری کو ہم راحت نہیں دیں گے عام کشمیری کو کیوں راحت نہیں دوگے کیونکہ ان کی سرکار نہیں ہے ان کے پاس کرسی نہیں ہے بڑی کرسی کورپریشن میں بازابطہ اقتدار میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ہے کورپریشن میں بازابطہ یہ لوگ اکٹے ان کا ڈیپٹی میئر ہے لیکن ان کا ایجنڈا ہے کہ کام نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ میرے ساتھ ہی ہیں نظیر گلکار صاحب جو ایکزیکیٹیو کمیٹی میمبر ہے میں ان سے بھی گزارش کروں گا یہ بھی ایک دو منٹ بولے اس کے بعد بشارت صاحب ہیں جو لیڈر آف اپوزیشن ہے ایکزیکیٹیو کمیٹی میمبر تو میں ان کو بھی گزارش کروں گا آپ بھی بولیے میں لوگوں کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں نیشنل کانفرنس کی دوگلی پالسی نیشنل کانفرنس کا ظلم تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان کی زمانت ہم بیلٹ بوکس پہ زبد نہیں کرائیں گے انہوں نے ان کے والد محترم نے اپنے بچوں کو روزگار دینے کے لیے پوری قوم کو ہائی جیک کیا ستر سال جب تک ہم ان کے والد محترموں کے بچوں کو جو یہ بچے نکلے ہیں ہمارے پپا جی ایمیلے تھے ہمارے پپا جی منتری تھے جب تب ان کا روزگار ختم نہیں ہوگا تب تک کشمیری قوم آباد نہیں ہوگی کشمیری بچوں کو روزگار نہیں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمہ ڈیپٹی میئر شیخ محمد عمران صاحب نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا یہ ایجنڈا پہلے سے رہا کہ یہاں پہ ڈیولوپنٹ نہ ہو بسکلی یہ ایک بوکھلا ہٹ ہے آپ لوگ کو ابھی پتا ہے بی جے بی اس ٹائم جو ڈیولوپنٹ کر رہی ہے پوری جمعہ کشمیر میں سینٹر میں بی جے بی کی سرکار ہے ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ لی بی جے بی کا کنٹرول ہے جمعہ کشمیر میں یہاں پہ جو ڈیولوپنٹ پچھلے چار پانچ سال سے ہو رہی ہے آج تک نہیں ہوئی ہے ان کی یہ ایک بوکھلا ہٹ ہے جہاں جہاں یہ جاتے ہیں نیشنل کانفرنس والے ان کو اپنے ووٹرز یہ کہتے ہیں کہ آج تک اتنا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے اب اس لئے ان کا یہ ایجنڈا رہا پہلے سے کہ ہم اب کام کرنے نہیں دیں گے ہمارا جو پینسہ سینٹر گورنمنٹ سے آیا ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے آیا وہ پینسہ ایس ایم سی میں بلوک ہے ہم یہ پریس کانفرنس اس لئے دے رہے کہ ہم ان لوگوں کو ایویر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے آنڈریبل کورپریٹرز کو روز دن میں دو بار گھر آتے ہیں فون کرتے ہیں ہمارے ایریا میں میکنمائز کیوں نہیں ہوا ہے ہمارے ایریا میں ڈرینیج سسٹم کیوں فیل ہے ہمارے ایریا میں لینڈرینز کیوں نہیں بنی ٹائلز کیوں نہیں لگے یہ جو نیشنل کانفرنس کا یہ ایجنڈا ہے کہ کسی ایریا میں کام نہیں ہونا چاہیے اگر کام ہوگا تو ان کو ایک یہ بڑا چیلنج ہے کہ ان کو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کام پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا جب نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی اور آج تو آپ دیکھو ایڈی پی کے جو پراگزی ہے نیشنل کانفرنس کے جو پراگزی ہے وہ دونوں آج ایک ساتھ انہوں نے آج یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک ایڈاپٹیشن کرنی تھی ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے انہوں نے اس کو ریجکٹ کیا لہٰذا ہم ان لوگوں کو ایویر کرتے ہیں کہ ایس ایم سی میں پیسہ ہے ہم اتنا کام کر سکتے کہ شہر میں ایسی کوئی گلی نہیں رہے گی ایسی کوئی سڈک نہیں رہے گی ایسی کوئی ڈرین اے رہے گی جو ہم کمپلیٹ کر کے نہیں دے سکتے ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن انفرچنیٹلی جب بھی ہم ڈیولوپ میٹ کے ریگارڈنگ میٹنگ کرنا چاہتے یہ لوگ یا تو کورٹ سے سٹیل آتے ہیں یا تو یہ کاؤنسل میں اپوز کرتے ہیں یا تو یہ پروٹسٹ کرتے ہیں لہٰذا اپوزشن کرنا ان کا رائٹ بنتا ہے ہم بھی کبھی اپوزشن کرتے تھے لاسٹ ٹائم جو میں نے پریس کانفرنزی وہ میں نے ڈیولوپ میٹ کے لحاظ سے دیا ڈیولوپ میر کے خلاف لیکن وہ ڈیولوپ میٹ کے ریگارڈنگ ہم اپوزشن کر سکتے ہیں لیکن ان کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جو بھی ہم یہاں پہ الیکشن کر رہے ہیں ایکزیکیوٹی کمیٹی بلا رہے ہیں وہ ہم ایک بندے کے لیے نہیں بلا رہے ہیں ایکزیکیوٹی کمیٹی میں ہم جو ہمارے سارے اونریبیل کارپیٹر سے سیونٹی فور کارپیٹرز ہم ان کی جو انہوں نے اپنے ایریا سے جو ڈیمانڈز لائی ہے اس ڈیمانڈز کو ہمیں اپرو کرنا ہے ہر ایک پورے سرینگر کی میں بات کرو جو سیونٹی فور کارپیٹر سے کم سے کم کم سے کم پچیس پچیس لاک روپے کا ہر ایک بندے نے اسٹیمیٹ دیا ہے عمران صاحب میں اور ہمارے لیڈر آف اپوزیشن اور میر صاحب اگر ہم میٹنگ بلائے اور اگر یہ میٹنگ کرنے دیں گے ہمیں it will take just one hour to approve these works ہنڈرینڈ آف کروڑ ہمارے پاس ہے ہمیں ایک میٹنگ بلانی ہے ہمیں اس کو اپروال دینا اسٹیمیٹ بنانی کی ضرورتنی ہے اسٹیمیٹ بنا ہوا ہے سارا کچھ بنا ہوا ہے ایک میٹنگ ہمیں کرنی ہے ہمیں اپروال دینا ہے کہ شہر میں اتنا پیسہ لگے گا لیکن نیشنل کانفرنس کے جو پروگزیگ انڈیٹ ہے میں اونریبل ڈپٹی میر پرویز قادری سے آپ کے مادیم سے بھی یہ گزارش کرتا ہو کہ اپوزیشن کرنے کا ایک ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے ڈیولوپمنٹ کو آپ روکنی کی کوشش نہیں کر سکتے ہو اس کو اپوزیشن نہیں کہتے ہیں آپ کے جو گروہ بیٹے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کو یہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں یہ غلط گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ جی کام کرنے مت دے دو یہ پیسہ لیپس ہو جائے گا اگر آج کام ہوگا تو شاید میر کے سر چڑے گا یہ کام کر رہے ہیں بی جے پی کام کر رہے ہیں آپ اس پینسے کو بلاک کر دو آنے والے سمیں میں منصبل الیکشن ہونے والے ہیں ہم میجارٹی میں آئیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کی زمانت جیسے کہ ہمارے ان کی زمانت ہم ضابط کر دیں گے نیشنل کانفرنس کا کوئی وجود نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے پاس ابھی کچھ رہا نہیں ہے اور یہ لوگوں کو بھی پتا ہے انہوں نے پچھلے ستھار سال جو ان کا جو چیپ منیسٹر بھی تھا ان کے میمبر آف پارلیمنٹ بھی تھے ان کے ایمیلی ایس تھے ان کے کیابنٹ منیسٹر سے اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہم نے ان تین چار سالوں میں کام کیا بہت بہت چھو لیا میکس جب لگانا